عوض بللہ ایم انہیں شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وقار منیر پروپٹی ہنگامہ اسلامباد چینل کے پلیٹ فارم سے وقتن فوقتن اپنی ویڈیوز جو ہے وہ میں سینڈ کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں تک پہنچتی رہتی ہیں آپ لوگ اسے لائک بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہوں گے باقی سبکرائب تو اوریڈی آپ لوگوں نے کیا ہوگا چیزیں یہ ہیں کہ ہم مختلف سوسائٹس کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہوتی رہتی ہیں ہم کرتے رہتے ہیں ان کے ریٹس ان کی سیل پرچیز کے حوالے سے اور ان کی ورث کتنے ٹائم کے اندر آپ کیا دے سکتی ہیں یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ ایکسینج کرتے رہتے ہیں تو آج ہم میں ایک پرجیکٹ کی بات کرنے لگا ہوں نیو سیٹی فیز ٹو واک اینڈ آج میں واک انڈ کے حوالے سے کافی سارے کیونکہ وہاں کا کام بہت اچھا اور کافی لوگوں کی وہاں پہ انویسمنٹ ہے اور سیل پرچیزہ کام وہاں بہت اچھا ہے تو ایک وہ طبقہ جو لیمیٹڈ انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے یا تھوڑے ٹائم کے لئے انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے اور اچھی ارنینگ کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کے لئے ایک اچھا پرجیکٹ ہے اور وہاں پہ کام کرنا چاہیے ہم تو وہاں پہ کام کر رہے ہیں اپروڈ سوسائٹی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہاں بہت زیادہ کنسٹرکشن کا کام بھی بہت تیزی سے وہاں پہ ہے اس کے بعد سیل پرچیز بھی وہاں پہ اچھی ہے تو یہ صرف میں ان عباب کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جن لوگوں کے پلات نیو سیٹی فیز ٹو واک انڈ کے اندر ہیں اور وہ اچھے ریٹ کے اوپر سیل کرنا چاہتے ہیں جن کی شاپس وہاں پہ ہیں ان کے لیے اور جن کے پلات وہاں پہ ہیں تو ان لوگوں کے لیے چیزیں ہیں اور خاص کر ان عباب کے لیے ہیں کہ جو اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیمٹیڈ انویسمنٹ تھوڑے ٹائم کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ ایک بہت اچھا موقع ہے وہاں پہ سیل پرچیز بہت تیزی کے ساتھ ہے اور اگر آپ اس کا ایریا وائز اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ پشاور روڈ کے اوپر جو آپ کا جی ٹی روڈ پشاور ہے یہ واک اینڈ سے جب آپ گزرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ سوسائٹی ہے ٹیکسلا اور واک اینڈ کے درمیان ہے اگر آپ موٹر وے سے ہیں تو باتر انٹرچینگ جیسے ہی آپ نیچے اترتے ہیں تو وہاں پہ اس کا گیٹ آتا ہے گیٹ نمبر ٹو گیٹ نمبر ون اس کا جی ٹی روڈ کے اوپر ہے اور جو گیٹ نمبر ٹو ہے وہ اس کا باتر روڈ کے اوپر ہے اور موٹر وے کے جو اس کی مثلا اگر اگر انسیس وائز آپ کہیں تو وہ آپ موٹر وے کے نزدیک ہے اور اس کا گیٹ جو ہے وہ باتر انٹرچینگ کے ساتھ ہے بہت اچھی سوسائٹی ہے وہاں کی انویسمنٹ انتہائی سکیور انویسمنٹ ہے اور صرف سکیور نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو اچھا پروفٹ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے دیکھیں انویسمنٹ وہاں کرنی چاہیے جہاں سیل پرچیس زیادہ ہو لوگوں کی آمد و رفض زیادہ ہو لوگ وہاں ٹرسٹ کرے وہاں پہ آل ریڈی جو ٹرسٹ ہے وہ بلٹ ہوا ہوا ہے لوگ بڑی دلچسپی کے ساتھ وہاں پلات پرچیس کرتے ہیں کیونکہ اگر کاسٹ وائز دیکھیں تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ بہت کم ہے کہ اگر اس کی فیسیلیٹیز دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے آپ کو سولہ ستارہ لاکھ سے لے کے آپ کو پچاس لاکھ رپیہ تک پلات ملتا ہے اور ایز پر لوکیشن ریٹس جو ہے وہ ایز پر لوکیشن ہے اس کے اوپر ایسا نہیں ہے آپ کو اگر کوئی بیس پچیس لاکھ کا پرار لیں گے وہ بھی آپ کو لوکیشن پر مل جائے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مین روڈ کے اوپر لینا چاہتے ہیں آپ کسی سٹریٹ کے کورنر پر لینا چاہتے ہیں آپ ذرا ہٹ کے لینا چاہتے ہیں یا آپ مارکیٹ کے نزدیک لینا چاہتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ میٹ کرتی ہیں آپ کی اس سوچ کو اور آپ کی اس بجٹ کو کہ آپ کا بجٹ کیا ہے اس بجٹ کے مطابق آپ کا ایریا کون سا بنتا ہے آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر ڈیمانڈ کون سی رکھی ہے تو لہٰذا یہ پندرہ سے سولہ کلومیٹر کے اندر اس سوسائٹی کا بایا ہے اور وہاں پہ ڈیویلمنٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہے فیسیلٹیز کا جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہاں فقدان نہیں ہے وہ بہت زیادہ ہیں اگر آپ پارکز دیکھیں وہ ہیں اس کے بعد وہاں پرٹرول تمام چیزیں وہاں پہ بہت وفر مقدار کے اندر ہیں اور ایک چھوٹی انویسمنٹ رکھنے والا آدمی جو سمجھتا ہے کہ میرے پاس بیس سے پچیس لاک ربے یا تیس لاک ربے تو میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پر منت مجھے کچھ نہ کچھ چاہے تو الحمدللہ یہاں ایک مہینہ پہلے چیز پرچیز کی ہو اگر ایک مہینے کے بعد سیل کریں گے پھر بھی آپ کو اچھا خاصا پروفٹ دے جائے گی تو یہ تمام چیزیں اون کر دی ہیں کہ اگر آپ اس کو اس کی گرونڈ بیس پہ آ کے کھڑے ہو آپ اس چیز کا ویزٹ کریں ہمارے پاس کافی سارے لوگ جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی انویسمنٹ ہے تو ہم اس کو کہاں پہ لگائیں ٹھیک ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جس بندے کے پاس انویسمنٹ تھوڑی ہے تو وہ تھوڑے ٹائم کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں انویسمنٹ کے صرف اس پہلو سے نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ انویسمنٹ جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں وہاں سے اچھا منافع جو ہے نا پروفٹ گین کرتے ہیں وہ تب پروفٹ گین ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ لوگوں کی عامد و رفت ہو لوگ اس سوسائٹی کو پسند کریں اور پسند کرنے کی دو ہی ریزنز ہو سکتی ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی عامد و رفت ہوتی ہے لوگ وہاں پہ آتے ہیں وہاں پہ اپنی جو جتنے بھی کوئی مثلا جیسے 23 مارچ 14 گس مختلف اس طرح کے موقع آتے ہیں لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ضروریات زندگی کی فرابانی ہو مثال کے طور پر وہاں پہ بینکس ہو تو بینکس آل ریڈی وہاں پہ نیو سیٹی کے اندر ہیں پھر اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہاں پہ مثلا شاپنگ سو مال ہو شاپنگ مال وہاں پہ وہاں پہ لوگ اس اپنی سیل پرچیز کرتے ہیں اپنا فاس فوڈ کے حوالے سے ہے سیٹی آرکیٹ ہے اس کے اندر تمام برینڈز ہیں چاہے وہ فاس فوڈ کے حوالے سے ہو یا وہ اپنا باقی شاپنگ مال ہو وہ ہر برینڈ وہاں پہ نیو سیٹی کے اندر اس سیٹی آرکیٹ کے اندر مجود ہے پیزا ہٹ کی جو سفسز ہے وہ وہاں پہ مجود ہے اچھا اگر بندہ بیمار ہو جائے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بیمار ہونے کے بعد آپ کو ایک اچھے ہسپیٹل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آل ریڈی نیو سیٹی کے اندر مجود ہے ایک اچھے سکول کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس کمیونٹی میں ہم جا کے عباد ہوں جس کمیونٹی کے اندر وہ کمیونٹی وہاں پہ ہسپیٹل رکھتی ہوں وہاں پہ سکولز رکھتی ہوں وہاں پہ بچوں کے لیے یہ سہولیات میسر ہو کہ وہاں پارکز ہو اور ہمارے بچے جب سکول جائیں تو ان کو کسی قسم کا خدشہ نہ ہو بار بار ہمیں روڈ نہ کراس کرنے پڑے تو یہ تمام چیز والدین دیکھتے ہیں جو ایک تھوڑا سرمایہ جس کے پاس ہوتا ہے یہ وہ سمجھتا ہے کہ بچوں کو میں نے کہا اچھی ایڈوکیشن دینی ہے تو اس ایڈوکیشن دینے کے ساتھ ساتھ والدین ان چیزوں کو ضرور فیل کرتے ہیں کہ ایسا ایریا ہونا چاہیے جہاں پہ خدشات کم ہو ہمارے بچے بار بار روڈ کراس نہ کریں ہمارے بچے پارکز میں جا سکیں ہمارے بچے فاس فوڈ جب ان کا دل کرتا ہے یا وہ تقاضہ کرتے ہیں کہ پپا آج ہم نے پیزا جو ہے وہ ہم نے کھانا ہے یا کوئی چیز بھی ہم نے برگر وغیرہ کھانا ہے تو بچوں کے اس پوئنٹ پہ لے کے جائیں کہ جہاں پہ راشنا ہو تو الحمدللہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں تمام چیزیں وہاں پہ مجود ہیں پھر ہر ویک میں ہم مسلمان ہیں اور جمعہ والے دن اکٹھے ہوتے ہیں تو لوگ اس چیز کا تقاضہ بھی کرتے ہیں کہ ایک اچھی مسجد کا قیام ہونا چاہیے جہاں پہ ہم جمعہ والے دن سکون سے نماز ادا کریں جمعہ کی نماز ادا کریں لوگ دور دور سے آ کے جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں جمعہ کی نماز ادا ہوتی ہے تو لوگ وہاں پہ کرتے ہیں تو آس پاس چھوٹیوں جو مسجدیں ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ نماز جمعہ کی ادا کرنے کی بجائے وہ جامعہ مسجد کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے جمعہ کی نماز ادا کریں تو الحمدللہ یہاں پہ نیو سیٹی کے ہر سیکٹر کے اندر جو ہے نہ مسجد کا قیام ہے وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے اگر ایک سیکٹر میں نہیں ہو تو دوسرے سیکٹر میں ہے کہ وہ ساتھ ساتھ ہے تو انہوں نے الحمدللہ یہاں پہ مسجدیں بافر جو ہے نہ وہ مقدار میں دی ہیں اور مارکیٹیں بہت بافر دی ہیں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروریات زندگی کی جتنی چیزیں ہیں وہ نیو سیٹی کے اندر مجود ہیں ایک اچھی فیملی کو ایک اچھی جگہ پہ رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ نیو سیٹی میں آل ریڈی اویلیبل ہیں تو اتنی چیزیں جس جگہ پہ مجود ہوں اس کا ریڈ بھی اتنا تھوڑا ہو تو پھر لوگ وہاں پہ اپنی انویسمنٹ کرنا پسند کرتے ہیں جب وہاں پہ انویسمنٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو لاغ ٹرم اس چیز کو نہیں دیکھنا پڑتا پھر اس کی جو سیل پرچیز ہے وہ چلتی رہتی ہے چیزیں سیل بھی ہوتی ہیں اس کے بعد پرچیز بھی کرتے رہتے ہیں تو میں تمام بائیوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا جو دائیں بائیں ان کے پاس اگر پیسے ہیں تو وہ اپنے لیفٹ رائٹ میں کسی چھوٹے ایسے پروجیکٹ کے اندر اپنی انویسمنٹ وہاں پہ باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ جہاں پہ اس کو سیل کرنے کے لیے سالوں درکار ہوتے ہیں پھر اگر آپ ایک سال کے بعد یا دو سال کے بعد وہ چیز اگر سیل کرتے ہیں تو اس میں ایک لیمیٹڈ سا پروفٹ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر پھر آپ کو یا ڈیلر کے اوپر فقدان رہتا ہے ڈیلر کے اوپر آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ اعتماد نہیں رہتا آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے میں مہنگے دیا ہے مہنگا ڈیلر نے اس طرح نہیں دی ہوتا بسیکل یہ چیز ہوتی ہے کہ اس سوسائٹی کے اپنی ورد نہیں ہوتی لوگ اس کو لائک نہیں کرتے ان کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ جہاں پہ ایک اچھی فیملی یا ایسا کوئی آدمی وہاں رہنا پسند کرے تو آلموسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑے شہروں کی طرف رجان اسی لیے کرتے ہیں کہ وہاں فیسیلیٹیز آویلیبل ہوتی ہیں تو اگر آپ کہیں دور کسی مقام پہ اگر یہ تمام فیسیلیٹیز دے دیں تو لوگ وہاں بھی رہنا پسند کریں گے لوگ آج کل کھلی فضاہ کو پسند کرتے ہیں جیسے کرونا اب آیا ہے تو لوگوں نے دیاتوں کی طرف رکھ کیا ہے واپس اپنی انہی عبادیوں کی طرف ان کو انہوں نے جانا پسند کیا ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ انسانوں کی ضروریات ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ اس معاشرے کی ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے ایک ایسا پروجیکٹ ہونا چاہیے اور ایسا دماغ ہونا چاہیے کہ جنگل میں بیٹھا ہو یہ تمام ضروریات کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دے تاکہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ چودری کمر صاحب کو سلام ہے انہوں نے یہاں پہ ایک اچھی جو ہے وہ سہولیات دیئے واکینٹ اور ٹیکسلا کے لوگوں کو نہ صرف واکینٹ اور ٹیکسلا کے لوگ اسے انجوائے کر رہے ہیں پنڈی اسلامباد اور پورے پاکستان سے ہمیں کالز آتی ہیں کراچی سے لوگ ہیں جنہوں نے موک کر کے نیو سٹی کے اندر عبادکاری کی اپنے وہاں پوری فیملیوں کے ساتھ آئے انہی سہولیات کو دیکھ کے کہ کون سا ہی ہے جہاں پہ ہمیں اتنی اچھی سرسز مل سکیں اور ہمارے بجٹ کے اکورڈنگ ہو تو الحمدللہ وہ یہ پروجیکٹ ہے میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا جو پروپٹی کے اندر اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور سالہ سال اپنی اس کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں اگر آپ کا پلاڈ نیو سٹی کے اندر ہے تو انشاءاللہ اچھے ریٹ کے اوپر بھائی کو سیل کر کے دیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کی ڈیل ون ٹو ون بیٹھ کے کروائیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ریٹ اور دوسرے کے اور درمیان سے ایسا کوئی سینی ہوگا الحمدللہ ون ٹو ون بیٹھ کے آپ کی ڈیل ہوگی اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں دونوں صورتوں کے اندر ہم اپنا اعتماد خراب نہیں کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ فار ایور چلیں اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو بھی سبگرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس چیز کو شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک جا سکے جن لوگوں کے پاس اپنے پلارٹس ہیں وہ اچھے ریٹ کے اوپر سیل کرنا چاہتے ہیں اگر ایک اچھے ڈیلر کی تلاش ہے اور اگر ایک اچھے بندے کی تلاش ہے اور سمجھتے ہیں کہ ایک ہونسٹی ایک امانداری کے ساتھ ہم ڈیل کو مچور کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہم بہت اچھے تو نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو لیکن آپ کے ساتھ دیل کرنے کے بعد آپ کو یہ ضرور پاور کروا سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اپنی پوری محنت کے ساتھ اپنی دیانداری کے ساتھ اور پوری امانداری کے ساتھ آپ کے پلارٹس کو ہم لوگوں نے سیل کیا اور ایک اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو آپ کا پروفٹ ہم نے ڈیلیور کیا تاکہ آپ کے آنے والے دوست اور آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ ایک اچھا رشتہ تاکہ ہم پروپر طریقے سے فار ایور اور ایک لانگ ٹائم ہم آپس میں میوچل انڈرسٹینڈ کے ساتھ چل سکیں تو میں آپ کے ساتھ اسی میں اپنے الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کونٹکٹ کریں گے اور اپنی چیزیں میرے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم انشاءاللہ فیوچر میں ایک دوسرے کے ساتھ جوہینہ چلنے میں آسانی کے ساتھ اور بہتر طریقے سے جوہینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم چل سکیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ